سعینا صلیقہ اکبر رضی اللہ عنہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ایک مرتبہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ سب کا حساب ہوگا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کا حساب ہوگا لیکن صلیقہ اکبر رضی اللہ عنہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ اللہ رب العزت انہیں بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا جب جنت میں جانے کی باری آئے گی نا تو سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے پوچھا جائے گا کہ صدیق جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتے فرمائیں گے کہ میں اپنے چانے والوں اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو حق تعالیٰ سے آواز آئے گی اے صدیق اکبر ہم نے تو آپ کی پیدائش پر ہی یہ پرمٹ جاری کر دیا تھا کہ جو صدیق اکبر سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا اس کو بھی جنت کا ٹکٹ ہے وہ ہم دیں گے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی محبت جو ہے یہ جنت کی گرانٹی ہے سینا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ جو اہل بیعت سے محبت کرتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بھی محبت کرتا ہے اور مزید فرمایا کہ اہل بیعت سے محبت کا ثبوت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی محبت ہے تو جب علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیعت سے محبت تب قبول ہوگی جب تم سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بھی محبت کروگے اور یہاں پیر مذر شاہ نکیبی صاحب ملتان والے ان کے لکھے ہوئے جو خوبصورت اشار ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ لکھے ہیں میں ضرور پڑھ کے تو اپنے جو ناظرین ہیں ان کو محضوظ کرنا چاہوں گا وہ لکھتے ہیں کہ کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا ہے کلام اللہ میں تذکرہ صدیق کا ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا صدیق کا جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی پھر صفحے اول میں سرمایا رہا صدیق کا وار کر سرکار پر تنمن یہ کہتے آپ تھے خود خدا ہے اور محبوب خدا صدیق کا اور جام کوثر جو علی کے ہاتھ سے ہے چاہیے جام کوثر جو علی کے ہاتھ سے ہے چاہیے بن کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا صدیق کا اور دل میں ہے بغزِ علی تو خارجی یہ یاد رکھ دل میں ہے بغزِ علی تو خارجی یہ یاد رکھ ہے نبی کے بعد تو دشمن بڑا صدیق کا ثانی اس نائن از ہما فیل غار کیا دیکھا نہیں کیا ہے قرآن نے بتایا مرتبہ صدیق کا اور تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا ہے قلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا ناظرین اکرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کے حوالے سے ہم جتنی گفتگو کریں جتنے اشعار پیش کریں جتنا ان کا جو مقام و مرتبہ ہے بیان کریں ہماری زنگیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے کلم ٹوٹ جائیں گے ہماری زبانیں تھک جائیں گی لیکن صحابہ اکرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا